کورونا ویکسین کی تیسری ڈوز کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے دو ڈوز کو کارگر رکھنے کے لیے تیسری ڈوز نئے ویریانٹس کے لیے خاص بوسٹر ڈوز تیار کی جاتی ہے اور ڈوز کے بیچ میں انترال کو لے کر جیسا بھی چرچہ ہو رہی تھی کہ الگ الگ رائے ہیں امریکہ نے مانا کہ زیادہ انتر سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جائے گا اور بھارت میں کووشیل کی ڈوز کے لیے تین بار نیم بدلے ہیں پہلے 28 دن رکھا گیا پھر اس کے بعد 4 سے 6 کیا گیا اس کو ہفتوں کے حساب سے پھر اس کو بڑھایا گیا اور اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے اب اس کو 12 سے 16 ہفتے کر دیا گیا ہے تو کیا صحیح ہے کیا وہ صحیح ہے جو انتھونی فاؤچی کہہ رہے ہیں یا وہ صحیح ہے جو ہندوستان میں چل رہا ہے جو ہندوستان میں چل رہا ہے وہ ایک ایفیکٹیویٹی کے حساب سے تیاری کی گئی ہے یا اس لیے تیاری کی گئی ہے کیونکہ ہاں availability نہیں تھی اس لیے اس کو بڑھا دیا آگے آگے کیا وجہ ہے ذرا یہ سمجھنا چاہیے ہم کو کیونکہ صندر میں بھی یہ کہا گیا کہ study نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ انتر بڑھا دیتے ہیں ٹیکوں کے بیچ کا تو اس میں زیادہ پرہا بھی ہو جاتی ہے vaccine vaccine ضروری ہے کیا اس کو لے کر دویدہ بڑھی ہے کیوں دویدہ بڑھی ہے ذرا دیکھئے کب تک سرکشہ دیں گی موجودہ corona vaccines کب تک کتنے دنوں تک یہ کارگر رہے گی کتنے دنوں تک antibody titration شریر میں اتنا رہے گا کہ وہ وائرس کے خلاف کارگر رہے گا کیا نئے variant کے خلاف کارگر ہوں گی یہ vaccine کیا ابھی جیسے مثلاً delta آیا ہے delta سے بھی زیادہ کوئی خطرناک variant آ گیا تو کیا اس کے لیے booster dose تیار ہوگی اور تیار ہوگی تب تک کیا وہ delta اتنا نقصہ delta کے بعد کا وہ variant اتنا نقصان پہنچا چکا ہوگا کیا نئے variants کے لیے خاص vaccine کی ضرورت ہوگی کیا vaccine کو کارگر رکھنے کے لیے تیسری dose چاہیے ہی چاہیے کیا یا ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی immunity آپ کے شریر میں بہت دنوں تک رہے اور شریر میں antibody رہنا لیکن اتنی antibody رہنا titration کے حساب سے جو corona کے infection سے لڑ سکے یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں موجودہ دور میں کئی طرح کی vaccines چل رہی ہیں مثلاً messenger RNA پر DNA پر آدھارت vaccine ہے جو ineffective virus کے آدھار پر بنی ہوئی vaccine ہے وہ سامنے ہے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ recombinant protein پر آدھارت vaccine سامنے ہوگی کون سی effective ہوگی کتنے دنوں تک effective ہوگی اور کیا سب میں booster dose لگائی جانی آوشک ہوگی کیا یہ بہت سارے سوال ہیں امریکہ کی طرف سے کیا کہا گیا ہے وہ بھی دیکھئے ان سب باملوں میں بڑے ماتھا پچی کر رہے ہیں vaccine کی دو dose لگوانے کے ایک سال کے بعد تیسری dose کی ضرورت ہوگی یہ بات کہی گئی دوسرا کیا کہا گیا خاص ویرینٹ کے لیے خاص بوسٹر ڈوز تیار کرنی ضروری ہوگی پھر خاص ویرینٹ کے لیے خاص بوسٹر ڈوز تو تیار کرنی ہوگی اور ساتھ میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کے بعد اور کوئی ویرینٹ تو نہیں آ جائے گا اگر وہ ویرینٹ آ گیا تو کیا یہ بوسٹر ڈوزز کا سلسلہ ویسا ہی ہوگا جیسا ہم فلو ویکسینز کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ ہر سال آپ کو نیا بنانا پڑتا ہے ذرا اس کو دیکھئے اور ساتھ میں انتھونی فاؤچی کیا کہہ رہے ہیں امریکہ کے مہا ماری ایکسپرٹ انتھونی فاؤچی جن کو ایک بہت بڑی آثورٹی مانا جاتا ہے سندر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان کے بیچ میں انترال بڑھا دیتے ہیں انترال بڑھانے کے بعد اس کا جو پربھاؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اب یہ اتنی ماتھا پچی ہے جب تک آپ ایک دھارنا مناتے ہیں وہ دھارنا خارج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے وائرس کو ہرانے کے لیے جلد سے جلد ویکسینیشن ضروری ہے یہ کہا ہے انتھونی فاؤچی نے ڈیلٹا ویریانٹ والے دیشوں میں سنکرمنٹ بڑھنے کا خطرہ انہوں نے یہ کہا ہے اور ڈیلٹا ویریانٹ کا جو کہر ہے وہ تو ہم نے اپنے دیش میں دیکھا لیکن اب جن جن جگہوں پر یہ پہنچ رہا ہے وہاں پریشانی بہت زیادہ نون ویکسینیٹڈ لوگوں پر ڈیلٹا ویریانٹ بہت تیزی سے حاوی ہوتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ تو تیہ ہے کہ کوئی بھی ویریانٹ ہو اگر آپ کے اندر انٹی بارڈی نہیں ہے تو بہت تیزی سے حاوی ہوگا لیکن انٹی بارڈی کتنا بچا پائیں گے یہ بہت سارے سوال ہیں اب ذرا دھیراج کال انٹرال بڑھاتے ہیں تو یہ زیادہ ایفیکٹیو ہو جاتی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے نہیں انٹرال بڑھائیں گے تو یہ اس کا اثر کم ہوگا دیکھئے دو منٹ دیجئے گا یہ جاننے کے لئے جو آپ نے تین سوال پوچھے ہیں پہلا سوال ڈیفرنس بٹوین دوز اگر آپ لینسٹ کا پیپر دیکھئے تو بارہ ویک کے اندر تقریبا 81.3% افکیسی ہے چھ ویک میں ایسٹر دینکہ کی بات کر رہا ہوں اگر چھ ویک پہ لیتے ہیں تو تقریبا 55.1% افکیسی ہے اور اب کئی ایسی سٹڈیز آ رہی ہیں جو اسے آپٹیمل آٹھ اور بارہ ویک کے بیچ میں دیکھتی ہے یہ ایسٹرزینکہ کے پریپیکش میں ہے یہاں پہ امریکہ کے اندر جو ہم فائزر تین ہفتے کے بعد دیتے ہیں اور موڈرنا دیتے ہیں اس کو بھی بڑھانے کی مانگ انیشلی ہوئی تھی جس کو ہم نے بلکل نگلیک کر دیا ہے بلکل منا کر دیا ہے کیونکہ ان ویکسینز کے اندر اگر ہم انترال بڑھا رہے ہیں تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ باڈی کا جو ایمیون رسپونس ہے کیونکہ جب آپ پہلی ڈوز دیتے ہیں اس کے بعد آپ کی بی سیلز اس کو ریکنائز آپ کے ایمیون سیلز اس کو ریکنائز کر کے انٹی بوڈیز بناتے ہیں دوسری ڈوز دینے کے بعد اس کا ایفیکٹ بوسٹ ہوتا ہے تو وہ جو کرنٹ ڈوزیج امریکہ میں دی جاری ہے وہ اپٹیمل ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا ابھی ریپیٹ کیا تو ہمیں یہاں پہ ڈوزز کی فلال کمی نہیں ہے تو ایسے کوئی خطرناک میجرز کرنا جس سے ایفیکیسی کم ہو جائے بلکل نون ایڈوائزیبل ہے جیسے ڈاکٹر فاؤچی نے کہا ایک بات اور میں پچھلے سال سے ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی ملکوں میں جو انترال بڑھایا گیا ہے جس میں بھارت بھی شامل ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر availability نہیں تھی public health کے معنی کے اندر اگر آپ دیکھئے تو ہمیں اپنے جو limited resources جادہ سے جادہ لوگوں کو دیکھ کر ان کی پہلی ڈوز سے جان بچانا ضروری ہے ایک point raise کرنا چاہوں گا last year سے میں اس پر بات کر رہا ہوں یہ جو وائرس ہے ہر سال ہمیں اس کا definitely booster دینا ہے vaccine escape کا جو phenomena ہے وہ بالکل real ہے یہ جاننا ضروری ہے اور کئی نا کئی بھارت میں بھی اب میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں کہ کوویڈ جون تک ختم ہو جائے گا جولائی تک ختم یہ بہت dangerous messages ہیں آپ کو mask ڈالنا ہے وہ آپ کو بالکل protect کرے گا social distancing رکھنی ہے اور ہر سال ہر سال I repeat myself اور next 2-3 years لگ رہا ہے booster لگے گا اور جو تیسری ڈوزہ آپ بات کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو بالکل hit کرے گی جو non vaccinated اس لیے children are a real concern آپ یہ دیکھیں پوری کی پوری آبادی کو vaccinate کرنا یا vulnerable groups کو پھر prioritize کر کے ان کو vaccinate کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ڈاکٹر رنجیت کے پاس میں جاتا ہوں ڈاکٹر رنجیت اس کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے وہاں research institutions کیا سب سوچ رہے ہیں کیسے booster dose بنانا ایک تو بناتے سمائے تک کے variants کو آپ کو خیال میں رکھنا ہے یہ بہت time taking ہے اور پھر سب کو لگانا بھی اپنے آپ میں challenge ہے دیکھیں ڈیپک جی یہاں پہ کیا ہے کہ 20 سال سے جو اوپر کی لوگ ہیں سب کو vaccine جولائی تک لگا دیا جائے گا یہ تو یہاں پکا ہو گیا ہے دوسرا بات ہے کہ جو delta variant جو آپ دیکھ رہے ہیں دس میں سے جو 9 cases آ رہے ہیں اور delta ڈیو کے ہیں اور ہمارا ڈیفنیشن ہے ڈیتھ کا کہ 28 دن کے اندر میں کوئی بھی پیسن اگر مرتا ہے کوویڈ انفیکشن کے بات اس کو ہم کہتے ہیں کوویڈ سے ہی مرائے ہو تو یہ انڈیا کو بھی جاننا چاہیے کہ ہم لوگ جو بلیم کرتے ہیں کہ پیسنٹ ڈائیڈ بکاوز کارڈک پیلیر اور سمتن اگر کوویڈ انفیکشن ہو گیا ہے تو اگر 28 دیز میں ہے تو دوسرا بات ہے کہ اگر فائزر کھا ایک بچوں میں ہم لگا سکتے ہیں تو 20 سال کے بعد یہاں پہ جو جیسے سٹیپ ہوگا کہ یہاں پہ جو ینگ بچے ہیں جو زیادہ بلیم ہیں ان میں بچے ہونا شروع ہو جائے گا یہ بھی ہے سر وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ینگ بچے زیادہ ولنریبل ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ جو ایمس انسٹیٹوشن ہے اس کے ڈائریکٹر کہہ رہے ہے کہ بچے ہی ولنریبل ہوں گے اس کو لے کر کچھ بات سپسٹ روپ سے نہیں کہی جا سکتی دیکھئے ابھی آج ہی آپ دیکھیں ہوں گے ایمپریٹر خالیس کے جو ایکسپریمنٹر ڈسرچ کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو بھی لگانا پڑے گا لیکن اسپسلی ان کو لگانا پڑے گا جو جا دے فرن لیبل ہوں گے کیونکہ ینگ ایج میں بچے ہیں ان کا اچھا ہوتا ہے اور دیکھن فائٹ ایزلی بیدہ بیون